ہیلو دوستو آپ کا بہت بہت سواگت ہے میرے یوٹیوب چینل رازدھانی پروپرٹی پر اور آج ہم آپ کو یہ پروپرٹی دکھانے والے ہیں اس میں سب سے پہلے ہم اس گھر کی آپ کو خاصیت بتا دیتے ہیں کہ اس کا جو لینڈ ایریا ہے وہ ایک سو سولہ گچ ہے ارثات یہ ایک سو سولہ گچ میں بنا ہوا ہے اور سب سے بڑی بات یہاں پر آپ کو جو ہے کی سڑک یہاں پر بیس فیٹ کی جو ہے سڑک یہاں پر مل جاتی ہے یہاں پر جو یہ کالونیا ہیں یہ سبی کالونیا ڈیولپ ہیں یہاں پر سبی گھر والی لوگ رہتے ہیں اور ہاں دوستو اس پروپرٹی کی ایک خاص بات اور یہاں پر آپ کو فرنٹ سائٹ میں جو ہے یہاں پر شاپ کا بھی آپشن مل جاتا ہے یہاں پر دیکھیں یہ آپ کو یہاں پر شاپ بھی دیا ہوا ہے اور یہاں پر اوپر دیکھیں جس میں فال سلنگ ہے وہ اچھی طرح سے کی ہوئی ہے اب اس سوپ کا یہاں سے بھی ایک گیٹ ہے جو پیچھے سے کھلتا ہے تو اس کو ہم آپ کو دکھاتے ہیں اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو اس کا ایریا ہے اس میں آپ کار پارکنگ بھی کر سکتے ہیں اس میں ایک کار اور ایک ایکٹیبہ بھی آسانی سے پاک ہو سکتی ہے اب یہاں پر دیکھیں اٹیچ کیا ہوا ہے ایک واش روم جو کہ یہاں پر بہت ہی سندھر ہے یہ دیکھیں یہ اس کا واش روم ہو گیا ہے اوکے سو اب یہاں سے دیکھتے ہیں کہ یہ جو ڈور ہے ڈور ہے دروازہ ہے یہ شاپ کی طرف کھلتا ہے یہ دیکھیں یہاں یہ بھار یہاں سے آپ کا شاپ ہو گیا ہے اوکے اب یہاں سے دو راستے ہیں ایک یہاں سے اوپر ٹیریس پہ جانے کے لئے اب یہ یہاں انٹر کرتے ہیں یہاں پر آپ کا دیکھیں یہ آپ کا ڈائننگ ایریا ہو گیا ہے اب یہ آپ کی یہاں پر سندھر سی دھیوال ہو گیا ہے اس میں سندھر سی ٹیکسٹرنگ کری بھی ہے دیکھیں واو اوپر دیکھیں آپ فالسلنگ کتنے اچھے طریقے سے کیا ہو ہے یہاں پر آپ ایک پنکھا یہاں پر اور ایک پنکھا یہاں پر اور بیچ میں آپ جھومر بھی لگا سکتے ہیں اور یہاں سامنے دیکھیں یہاں LCD کے لئے بھی آپ کو اسپیس دیا ہو ہے یہاں پر آپ اپنے ٹی وی LCD جو بھی ہے آپ یہاں پر لگا سکتے ہیں اور یہاں پر دیکھیں یہ علماریاں بھی یہاں پر دی ہوئی ہیں اب بات کرتے ہیں کچن کی کچن یہاں پر فلی موڈیلر ہے یہ دیکھیں یہ کچن کا ویو ہو گیا یہاں پر دیکھیں اوپر اور سامنے یہاں پر آپ چمنی لگا سکتے ہیں اور یہاں پر یہ سارے جو ہے سائز باکس دے ہوئے ہیں اور یہاں پر دیکھیں یہاں پر آپ چاہے اپنا فلٹر لگا سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے آپ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا موڈیلر کچن یہاں پر دیا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ سبی چیزوں کو گوڑ سے دیکھ لیجئے یہ سبی چیزیں یہاں پر دی ہوئی ہیں تو یہ ہمارا کچن کا ویو ہو گیا ہے اب کچن کے بگل میں ہی یہاں پر پوجا روم دیا ہوا ہے اب پوجا روم کے بعد یہاں پر دو جو ہے کی بیڈروم دیے ہوئے ہیں ایک لیفٹ میں ایک رائٹ میں تو سب سے پہلے رائٹ سائیڈ والے بیڈروم کی بات کر دیں یہاں پر دیکھیں کہ آپ کو ایک واش روم یہاں پر ملتا ہے اب واش روم کے ساتھ ساتھ یہاں پر آپ کو ایک علماری بھی ملتی ہے اوپر بھی یہاں پر دیکھیں یہاں پر دو علماریاں دی ہوئی ہیں اب اس کے بعد اسی پر آپ کو اٹیج ملتا ہے ایک اسٹور روم یہاں آپ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں یہ آپ کا اسٹور روم ہو گیا اس کا ٹوٹل بیو ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس کا ٹوٹل بیو یہ ہے دوستو تو یہاں پر جو ٹیکسٹرنگ کری بھی ہے یہ بھی بہت سندر طریقے سے کی بھی ہے اور اوپر آپ دیکھ لیجے کہ یہاں پر کتنے سندر طریقے سے فالس لنگ کی بھی ہے سو آپ بڑھتے ہیں اس روم کیوں یہ روم یہاں پر دیکھیں اب یہاں پر بھی پرسنلی سب سے بڑیا مجھے یہاں پر جو یہ ٹیکسٹرنگ کری ہوئی ہے یہ بڑیا لگی اس میں ٹیکسٹرنگ ہیں آپ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے یہ ٹیکسٹرنگ کی ہوئی ہے تو یہ ہو گیا آپ کا دوسرا بیٹ روم تو اس کا ٹوٹل بیو ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں جو اس کا ٹوٹل بیو ہے وہ یہاں سے آپ صاحب دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہاں ملتا ہے کچن کچن کے بعد آپ کو ملتا ہے پوجہ روم پوجہ روم کے بعد آپ کو ملتا ہے ایک رائٹ سائیڈ میں بیڈ روم اور ایک لیپٹ سائیڈ میں بیڈ روم اس کے بعد سامنے آپ کو ملتا ہے سیڈی ٹیوی کے لیے جو ہے اسپیس اس کے بعد یہاں پر آپ علماریاں دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ کا پورا ڈائننگ ایریا ہو گیا ہے اب یہاں سے اوپر ٹیرس میں چلتے ہیں تو یہ آپ کا ٹیرس ہو گیا یہاں سے آپ اس ویو کا انجوائی لیمین لے سکتے ہیں سامنے دیکھئے کہ کتنی پیار پیاری کولن ہیں یہاں پر بسیفی ہیں اور یہ سامنے کا ویو بھی آپ انجوائی کر سکتے ہیں یہاں پر بیسکلی سبھی لوگ گڑھ والی ہیں گڑھ والی لوگ کی یہاں پر بسیفی ہیں تو یہ اس کا ویو ہو گیا ہے اور یہاں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو وارٹر ٹینک بھی اٹیسٹ ملتا ہے